سب ہی صدگرنت پرمانیت کرتے ہیں پرماتما سے پریچیت و محپرش یہی گواہی دیتے ہیں کہ پرماتما ست لوگ سے جہاں وہ رہتے ہیں ان کا مول ستھان ہے جس کو ساسوت ستھان کہا ہے گیتہ دہ نمبر اٹھارہ کی سلوک نمبر بیسٹھ وہ پرماتما منوس درشہ ہے وہاں ایک بہت بڑا گمج بنا ہوا ہے مندر نمہ اس کے سینٹر میں پرماتما کا تکت ہے سنگاسن ہے شر پر چھتر ہے اور پرماتما کا وہاں پرکاس جو پورے شریر کا بہت زیادہ ہے اس پرماتما کے ایک روم مانے بال ایک روم کہو یا روم کو کہو کیونکہ شریر سے ہی ان کی باڑی سے ہی پرکاس نکل رہا ہے جھلک رہا ہے اسی سے اس کے روم یعنی بال پرکاسی تھو رہے ہیں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندرما تو ابھی ایک روم یعنی بال کا پرکاس جادہ ہوگا تو اتنا تیج ہے اس پرمیشور کا وہاں پرچھوی ہے ست لوگ جیسے دھرتی آپ دیکھ رہے ہو یہ ایسی وہ کیونکہ باہیٹ کلر کی ہے جیسے آپ بالو ریت دیکھتے ہیں تو وہاں پرچھوی کا کیسا رنگ ہے اور اس پر ورسہ ہو جاتی ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو بھی کلر ویسا ہی رہتا ہے تو ایسا اس پرمیشور کا بھی پرکاس ہے وہ بھی سو پرکاسیت ہے جیسے ہیرہ پرکاسیت ہوتا ہے ہیرے میں اپنے آپ چمک ہوتی ہے موٹی میں چمک ہوتا ہے اس پرکار وہ پرچھوی ہے وہاں سدا بہار ورکس ہیں سدا بہار یہ سبھی کجو کسمس میوے سیو سنترے سبھی پھل پھروٹ وہاں سدا بہار رہتے ہیں وہاں کبھی اکال نہیں ہوتا